ہیلو فرنس آج ہم بنائیں گے پیاج کے پکوڑے وہ بھی لچے دار یہاں پر آپ دیکھئے میں پیاج کو ایسے گول گول کٹ کروں گی جیسے ہم سیلیڈ کٹ کر رہتے ہیں ایسے سارے پیاج کو میں نے پہلے چھیل کے رکھ کے دیا تھا اور پانی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس میں جو کڑوارٹ ہوتی ہے وہ نکل جائے ابھی آپ اسے ایسے کٹ کر لیجئے سب ہی پیاج کو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور کرنچی بنتے ہیں اب ایسے آپ کو ایک ایک لیر الگ کر لینی ہے اور یہ بلکل لچے دار جیسے پراتھے ہوتے ہیں نا ویسے بن جاتا ہے ابھی سب ہی پیاج کو میں ایسے نکال لوں گی آپ کو میں ایک بار دکھا دیتی ہوں برسات کے میں موسم یہ بنائیے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ برسات کا موسم چل رہا ہے تو ہر گھر میں جو پکوڑے ہیں وہ بنتے ہی ہیں آپ ایک بار ایسے ٹرائی کر کے دیکھے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اب دیکھیں میں نے سب ہی پیاج کو ایسے کٹ کر کے ایک ایک لیر کو الگ کر دیا ہے جیسے ہم سیلیڈ کارتے ہیں اب اس میں جو باقی سامانے وہ ملائیں گے یہاں پر پہلے دیکھئے میں مرچی کو بلکل باریک چاپ کر لوں گی آپ کو اگر ایسے اچھی نہیں لگتی تو آپ اس کو پس بھی سکتے ہو سلوٹے پر نہیں تو آپ اسے مکسی میں مکسچر اس کا بنا سکتے ہو بلکل باریک لیکن اگر آپ ایسے چاپ کر کے ڈالو گی نا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ الگ ہی آئے گا اور یہ پانی بھی نہیں چھوڑیں گی ایسے ڈالے تو جیادہ اچھا ہے دیکھیں میں بلکل باریک چاپ کر لوں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو مرچی ہے وہ ہمیں الگ ہی دیکھیں آپ کو بس چاپ کرنا ہے اب جو باقی ادرک ہے بلکل تھوڑا سا لیا ہے وہ بھی میں بلکل باریک چاپ کر لوں گی کیونکہ اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا ایک الگ ہی طرح کا ٹیسٹ آئے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف ادرک کا ہی ٹیسٹ آئے گا ایک الگ ٹیسٹ آئے گا اور اس کا جو فلیور ہے وہ پکوڑے میں بہت ہی اچھا آتا ہے ادرک کا آپ چاہو تو لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہو لیکن صرف ادرک ڈالو گے تو اور بھی اچھا ہے اب اس کو بھی میں بلکل باریک چاپ کر لوں گی اب یہ دونوں چیزوں کو میں اس میں ملا دوں گی پیاج میں ہماری مرچی ہوگی ادرک ہوگے اور پیاج ہوگی اب جو باقی ہیں وہ بھی چیزیں میں اس میں ملا دوں گی یہاں پر پہلے میں نے بیسن لیا ہے تھوڑا سا جتنی کانٹیٹی میں آپ کے پیاج ہے اسے ساپ سے بیسن لیجئے یہاں پر لے رہی ہوں میں تھوڑا سا میدہ اور ارہ روٹ کیونکہ اس سے ایک طرح کا کرنچی بنائے گا ہماری پکوڑے میں کیونکہ ارہ روٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے اجوائن نمک ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہلدی ڈال دیا ہے لال مرچی ڈال دیا ہے گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا جیرہ ڈال آئے اور یہاں پر میں ڈہیں ڈال رہی ہوں تاکہ اس سے جو ہمارے پکوڑے ہیں اس میں تھوڑی سی سافٹ نیس آئے ایسا نہ ہو کہ وہ بلکل ہارڈ ہی بن جائیں کرنچی بن تو ہمیں چاہیے لیکن سافٹ نیس کے لیے ہمیں ڈہیں بھی چاہیے تھوڑا بسا آپ اس میں چاہو تو میٹھا سوڑا ڈال سکتے ہو لیکن اگر آپ ڈہیں ڈال رہے ہو تو میٹھے سوڑے کی کوئی زیادہ جرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے ہی سافٹ نیس آ جائے گی اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ اس کو ملاتی جائیے اگر آپ کو اور زیادہ جرورت پڑے کی بیسن ڈال رہا ہے میدہ ڈال رہا ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہو نہیں تو اگر آپ کو جرورت پڑے تو تھوڑا سا اراروٹ ہی ڈال دیجئے کیونکہ اس سے جو ہمارے پکوڑے ہیں وہ بہت ہی کرنچی بنتے ہیں اراروٹ آپ کو پتہ یہ کون فلار جو ہوتا ہے اس کو اراروٹ بولتے ہیں اب تھوڑا سا ہمیں اراروٹ ڈال رہی ہوں اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالتا جو پیاج کے پکوڑے ہوتے ہیں پہلے پانی مت ڈال لیے کیونکہ جب ہم اس میں نمک ڈالتے ہیں تو پیاج میں سے پانی نکل ہی آتا ہے اب اس کو اچھی طرح سے ملانا ہے کیونکہ جتنا اچھا آپ کا یہ دو ہوگا پکوڑے کا اتنے اچھے زیادہ آپ کے پکوڑے بنیں گے یہاں پر میں نے ریڈی کر دیا ہے پیسٹ پکوڑے کا اب اس کو میں سائیڈ میں رکھ دوں گی اب یہ کڑھائی میں میں نے مسترڈ آئل لے لیا ہے آپ ریفائنڈ آئل بھی یوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ سرسو کے تیل میں بنا ہوگے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے پیسٹ اور ایک ڈبے میں پانی لے لیا ہے تاکہ آپ ساتھی ساتھ ہاتھ دھوتے بھی جاؤ کیونکہ بار بار آپ کو شینک پر ہاتھ دھونے میں بھی پرابلم ہوتی ہے تو ایسے آپ کر سکتے ہو کہ ایک ڈبے میں پانی رکھ دیجئے یہاں پر میں ہمارا جو آئل ہے وہ پورا گرم ہو چکا تھا تو جتنے بڑے آپ کو پکوڑے چاہیے آپ اتنے ڈال سکتے ہو یہاں پر میں نے زیادہ آئل نہیں لیا کیونکہ بعد میں جو آئل ہے وہ ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے اس لئے صرف اتنا ہی آئل لیجئے جتنا آپ ایک بار میں یوز کر سکو اس لئے میں جو پکوڑے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ڈال رہی ہیں اور چھوٹے ڈال رہی ہیں تاکہ جو ہمارا آئل ہے وہ بھی ویسٹ نہ ہو اگر تھوڑا سا بچے ہوئی تو آپ بعد میں اس کو کسی سبجی یا دال میں تڑکہ لگا سکتے ہو لیکن جو فرائی کیا ہوا آئل ہے اس کو بار بار یوز مت کیجئے وہ آپ کی صحت کے لئے اچھا نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑی دیر بعد آپ کو سائیڈ پلٹ دینی ہے اور یہ بالکل نیچے بھی نہیں لگتے یہ جو پکوڑے ہوتے ہیں یہ بالکل بھی نیچے نہیں لگتے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آئل کتنا کم ہے تب ہی بھی کوئی بھی پکوڑا جو ہے وہ ہمارا نیچے نہیں لگا ابھی آپ کو دیکھ دیکھ کے اس کی جو سائیڈیں وہ پلٹتے جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارے پکوڑے ہیں وہ براؤن ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو نکال لیں گے ایک ٹیشو پیپر پر تاکہ جو اس میں ایکسٹرا آئل لگا ہوگا وہ ٹیشو پیپر پر لگ جائے گا ایسے آپ کو نکال لینے اور دیکھئے جو ہمارے پکوڑے ہیں اس میں زیادہ آئل بھی نہیں لے گیا جتنا ہم نے آئل ڈالا تھا اتنا ہی ہے ابھی میں باقی بھی ایسے بنا لوں گی سارے پکوڑے آپ ایک بار ایسے ٹرائی کر کے دیکھئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں بلکل الگ طریقے سے بنتے ہیں سیمپل تو ہم بناتے ہیں ایسے پیاز کاٹ کے ایسے بنا کے دیکھئے گا پیاز کو لچے دار کاٹ کے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنیں گے اور کرنچی بنیں گے کیونکہ بیسن کے تو ہم عام طور پر گھروں میں بناتے ہی ہیں میدہ اور عراروٹ ڈال کر بنائیے گا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ الگ ہی آئے گا اب ان کو بھی میں جو پہلے بنائے تھے انہی کی طرح بناوں گی ابھی میں نے تھوڑے سے زیادہ ڈال دی ہیں کیونکہ یہ نیچے نہیں لگتے بلکل بھی اگر نیچے لگتے ہوتے تو میں تھوڑے کم ڈال دی ابھی آپ دیکھئے اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو رہا ہے اب اس کو میں پلٹ دوں گی برسات کے موسم میں تو ہر گھر میں پکوڑے بنتے ہی بنتے ہیں اگر گھر میں مہمان آ جائے تب ہی ہمیں گھر پر ہی بنا لینے چاہیے بجار کے پکوڑوں سے تو اچھا ہے کہ گھر پر ہی بنائیں کیونکہ اس میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا ڈال رہے ہیں جو بجار کے پکوڑے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کیا ڈال آئے گھر پر ہی بنائیں تو زیادہ بیٹھ رہے ہیں ابھی دیکھیں یہ بھی بن چکے ہیں بلکل براؤن ہو چکے ہیں اور جو اس کا کلر آتا ہے بیسن کے پکوڑے سے بلکل الگ ہی آتا ہے اب ان کو بھی میں نکال لوں گی اور جو ہمارے پکوڑے ہیں وہ بن کے سارے تیار ہو چکے ہیں پلیس فرنڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا ابھی یہاں پر میں سرب کر لوں گی یہاں پر میں لے رہی ہوں ریڈ ساوس آپ ٹیمیٹو ساوس بھی یوز کر سکتے ہو لیکن یہ چلی ساوس ہے اور ساتھ میں میں لوں گی گرین ساوس اور ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بن کے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ ایسے سرب کر سکتے ہیں اور کلر دیکھئے کتنا اچھا آرہا ہے پلیس فرنڈز میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو موسیقی 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 موسیقی